ملتان کا قدیم کا لکونا جو قاسم باغ کہلاتا ہے سترہ سالہ مسلمان سالار محمد بن قاسم سے منصور ملتان کا گھنٹا گھر ہے ملتان کے گورنر نواب علی محمد خان صدوزائی کی ایک حویلی یہاں موجود تھی اس کی وفات کے بعد یہ حویلی تباہ ہو گئی بہرحال جب انگریزوں نے ملتان پر قبضہ کیا تو یہاں حویلی کے صرف گھنڈرات موجود تھے پھر اٹھارہ سو اسی میں یہاں گھنٹا گھر ٹاؤن ہال کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا موسیقی 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 ملتان کا ایک نام ملیتان بھی ملتا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شروع میں اس شہر کا نام ملتارن تھا ہندی میں جس کے معنی قدیم شہر کے ہے ملتان کا ایک نام ملتا ہے ملتان کا ایک نام ملتا ہے ملتان کا ایک نام ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملتان جس کو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے کوئی وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ مگر آج کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے تو جہاں اس کی قدامت پر اختلاف نہیں ہے تو یہاں یہ علوم کا بھی گاڑ ہوگا جو اس وقت اس خطے میں ہوں گی تو ملتان میں بھی آپ اگر اس کے خد و خال اس شہر کی بناوٹ دیکھیں تو یہ قدیمی طور پر مجھے ہندووں کا شہر نظر آتا ہے جہاں لوکل آبادی ہندو زیادہ تھی اور وہ اپنے علوم کی ترجیح کے لیے اس کے پھیلاؤ کے لیے اس کی تبلیغ کے لیے یہاں یقیناً انہوں نے بڑے بڑے مراقض قائموں کی ہوئے تھے جس خطے میں دنیا کے جس بھی خطے میں تلوار سے اسلام پھیلانے کی کوشش کی گئی شاید اس خطے میں آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا جہاں پیار محبت اخوت اور لوگوں کو برابری کے حقوق دے کے لوگوں کو پیار کے ساتھ اپنی طرف کھینچا گیا وہاں کرونوں انسان مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئے صوفیہ کا جو بنیادی فلسفہ تھا وہ تھا کہ پیغام امن موسیقی 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 اور پانچمی صدی قبل مسیح کا مشہور یونانی سیاہ ہیکتیس اپنے دنیا بھر کی سفر کی روداد میں اسے کاسپا پورس کہتا ہے اور دوسری صدی اسوی میں سکندریہ کا معروف ریاضی دان جغرافیہ دان اور سیاہ کلاڈیس ٹال میں اسے کاسپا پوریہ کہتا ہے موسیقی موسیقی ایک اور تحقیق کے مطابق اس شہر کا پہلا نام جہاں تک تاریخ ساتھ دیتی ہے کاسیاپا پورا تھا کاسیاپا قدیم ہندو دیو مالا کے مطابق بارہ سورج دیوتاؤں کا باپ تھا اور اس شہر کا بانی تھا اسی نسبت سے پاکستان بننے سے قبل ملتان برر سغیر میں سورج کی پرستش کا مرکز مانا جاتا تھا موسیقی 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 مدینہ تن اولیاء ملتان کے ہر گوشے میں اولیاء اللہ مہوے خواب ہیں موسیقی 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 ملتان شہر کی قدامت کے تو ہم اس شہر کو دیکھتے ہی قائل ہو جاتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ علم تاریخ نے ملتان شہر میں ہی آنکھ کھولی قدیم ترین روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ملتان نے اب تک جتنے بھی نام پائے ان میں اولی نام میسان تھا ملتان کا ایک نام مولستان پورا بھی بتایا جاتا ہے مشہور چینی سیاہ ہیون سانگ نے اس شہر کا نام میولو سان پولو لکھا ہے وہ چھہ سو اکتالیس عیسوی میں یہاں آیا تھا اور البیرونی نے اسے مولستان اور المامورا بھی بیان کیا ہے مشہور یونانی موررخ ہیرو ڈاٹس جو دنیا کے اولین موررخوں میں سے ایک ہے ملتان کو کاسپا پوروس کے نام سے یاد کرتا ہے قدیم سنسکرت عدب میں کاسیاپا پورا کا نام کئی مرتبہ آیا ہے موسیقی 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 اندرون فصیل ملتان کی گلیوں اور سڑکوں کے نیچے گہرائیوں میں ہزاروں برس پہلے کا وہ ملتان سویا ہوا ہے جس کے صدیوں تک بار بار آباد اور اجڑنے کی کہانی اور اولیاء ملتان کی حیات و خدمات نے اس شہر کو ایک دائمی زندگی بخش دی مگر ملتان کی بولتی تاریخ نے ابھی تحقیق و جستجو کے دروازے بن نہیں کی ہزاروں سال کی وسیع چادر پر پھیلے اس شہر کا ماضی اس دھرتی کی رگ رگ میں سمایا ہوا ہے ملتان کے جلال و جمال کی کہانی ختم ہوئی نہ اولیاء ملتان کی حیات و خدمات کا تذکرہ ملتان کی حیات و خدمات کا تذکرہ ایک ایسی زندگی جس پر اس خطے کی تاریخ کی امارت استوار ہے ملوحہ ہو دلمون ہو یا ماغان ملتان کے روپ کی دھوپ آج بھی تازہ ہے ملتان کی حیاتی ملتان کی حیاتی